نمسکار میں حسین رزوی اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں منعکشی جوشی آج انڈیا ٹی وی پر ہمیں یوک کرتے ہوئے پورے آٹھ مہینوں کا وقت گزر چکا ہے کرونوں لوگ ہمارے ساتھ روزانہ یوک کر رہے ہیں اور کرونا کے ساتھ سے تمام دوسری بیماریوں کو بھی مات دے رہے ہیں لیکن ایک مدہ ایسا ہے منعکشی جس پر سپیشل شور کرنے کی ڈیمانڈ ہم سے درشک لگاتار کر رہے تھے تو اس لیے درشکوں کی بھاری مانگ پر آج ہمارا یہ سپیشل شو ہو رہا ہے پری نیٹل یوک پر اصل میں حسین ماں بننا کسی بھی مہلہ کے لیے دوسرا جنم ہوتا ہے ایک ننہی سی جان کو دنیا میں لانا آسان نہیں ہے نو مہینے کی پریگننسی کے دوران بہت ترے کی پریشانی آتی ہیں ایسے میں بی بی کا فلکچویشن ہوتا ہے نوزیا تو بہت ہی کامن ہے نوزیا جنہیں نہیں سمجھ میں آتا وہ بتا دیں کہ بے چینی سے محسوس ہونا، الٹی آنے کی دکت ہونا، سانس لینے میں دکت ہونا تھائرائٹ اور شگر کا بڑھ جانا، پیرو میں کئی مہلاؤں کو سویلنگ کی پریشانی ہو جاتی ہے تو ایسیڈیٹی بھی بہت ہی کامن ہے کرونا کال میں پریگننسی اور رسکی ہو گئی ہے دوسرا سی سیکشن سے ڈیلیوری کرانے کا پرچلت اتنا بڑھ گیا ہے کہ نورمل ڈیلیوریز حسین آپ بھی بہت کم سنتے ہوں گے تو ایسے میں پریگننسی آسان رہے، کامپلیکیشنز نہ ہوں، کوئی مشکل نہ آئے اس کے لئے ڈاکٹرز بھی اب یوگ کرنے کی سلا دیتے ہیں اور ان دنوں تو سیلیوریز بھی پری نیٹل یوگ کی اہمیت کو سمجھا رہے ہیں حالی میں گھر میں نئے مہمان کا انتظار کر رہے ہیں ویرات اور انوشکہ نے ایک تصویر شیر کی مناخشی جس میں انوشکہ شیر شاسن کر رہی ہیں اچھا حسین خاص بات یہ ہے کہ یہ تصویر دیکھ کر مجھے بھی حیرانی ہوئی تھی کیا پریگننسی میں واقعی میں شیر شاسن کیا جا سکتا ہے ان سوالوں کے جواب تو ہمیں سوامی رامدیو سے ہی لینے پڑیں گے تو سوامی جی آج کا مدہ درشکوں کی مانگ پر ہے آپ کا بہت بہت سواگت ہم کرتے ہیں کہ آج مہلاؤں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری فیملی کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ ہمیں پری نیٹل یوگ میں کیا کیا کرنا چاہیے کیفے کرنا چاہیے جیسے پریگننسی بہت ہی ایسی ہو کنبینینت ہو اور ننہ منہ آسانی سے آئے بہت بہت سواگت ہے سوامی جی بہت بہت پرنام آپ کو بھی میناخشی جی حسین جی اور دیکھو آپ بات کر رہے تھے کہ سیجیریان زیادہ ہوتے آج کر بچے یہ دونوں ہی کیا نام آپ کا آدھیا سنگھ اور پریشا آدھیا اور پریشا دونوں ہی نورمل ڈیلیوری سے ہوئے ہیں ان کی ماں کیا نام ہے بیٹا انکمہ مائک لے لو انکمہ نے اس نے پورے نو مہنے یوگ کیا اور خاص بات یہ تھی چلو پریشا تو سیدھی سیدھی پیدا ہوگی تھی اس لئے لنبی بھی ہے پوری یہ چھوٹی ہے یہ اُلٹی تھی پیٹ کے اندار اس کو سیدھا کیسے کیا میں نے ریگولر یوگ کیا پرادا یام کیا میڈیٹیشن کیا میں کینٹ تک اپنے گھر کے چار کلومیٹر جاتی تھی ماننگ میں ڈیلی اور ڈیلی وارک کرتی تھی یوگا ریگولر کیا اور مجھے کہا کہ آپ کا سیدھیریہ نہیں ہوگا اس کا کوئی بھی وہ نہیں ہے ہمارے پر انہوں نے کوئی مرکل ہوگا تو ہی نارمل ہوگی ڈیلیوری لیسٹ مومنٹ پہ یوگا کر کے اپنے آپ روٹیٹ ہوگی اپنی جگہ آگئے یوگ میں کیا 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 تھا بٹر فلائی اور میں نے بٹر فلائی کیا میں نے سارے جو جو آسن میں نے پڑے ہوئے ہیں کہ گرباستوں میں کرنے چاہئے سورے نمسکار کتنے در کرتی تھی سورے نمسکار میں ٹین ٹائم فاسٹ کرتی ہوں اور دو ٹائم میں سلو کرتی ہوں تو یہ آرام آرام سے دو بار کرتی تھی اور دس بار پوری پریگننسی کے دوران ایسے سیکڑوں بچے ہیں جن کو میں جانتا ہوں بیکتی گتور پر جنہوں نے سورے نمسکار کیا یہ سورے نمسکار جو ہے پریگننسی کے دوران بھی کرنا چاہئے ابھی آپ ویراد کی فیملی کی بات کر رہے تھے سیر شاہ سن کی تو سیر شاہ سن وہ ساتھ مہنے تک تو آرام سے کیا جا سکتا ہے اور یہ دی بلڈ پریشر کی ہارٹ کی کوئی پروپلم نہیں ہے تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ سورے نمسکار کیا ایک بات پھر سو سوامی جی بتا دیجئے دونوں بچے نورمل ریلیوری سے یہ اُلٹی ہو گئی تھی اچھا یہ پوڑا سا کنفیوشن مجھے یہ تھا سوامی جی کنفیوشن اس بات کا سوامی جی کی پریگننسی کے دوران جو پورا سٹمک کا ویٹ ہے وہ اتنا زادہ ہو جاتا ہے کہ شیر شاہ سن کیا کرنا واقعی میں اتنا ایسی ہوتا ہے یا پھر کسی ٹرینر کے ساتھ ہی اپنے گروہ کے ساتھ بلکل ایسی نہیں ہوتا اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا تیوار کے ساتھ کر رہی تھی بیرات کی پتنی بھی تو احتیاط لینی چاہیے ہو جو شروع سے ہمیشہ سے کرتے آرے وہی کر سکتے ہیں یا کوئی شروعات بھی کر سکتا ہے اپنے پریگننسی کے دوران شروعات بھی کر سکتا ہے پریگننسی کے دوران دیکھو ایک تو بیٹھو بچھو دیکھو یہ جو بٹر فلائی ہے بٹر فلائی اور آسن جتنے سوکش میایم ہیں اور بھسری کا انولو ملو مبھرامری ادھگیت اور جن کو بہت بیچینی رہتی ہے بلڈ پرشر بڑا ہوا رہتا ہے شیطری شیطکاری یہ سب کو کرنے ہیں اور ابھی میں سوکش میایم بتاتے بتاتے کچھ بڑی باتیں بھی بتانا چاہتا ہوں اور آج ہم نے جو پریگننٹ لیڈیز ہیں ان کے پورے پوشن کے لیے ماتریتو ایک شبد ویسے ماتاؤں کے لیے پریوگ ہوتا ہے ماتریتو اور ماتریتو پلس کر کے ہم نے پروڈیکٹ بھی بنایا آج بنا کر کے بھی دکھائیں گے آج کی جو ریسیپی ہے یہ پریگننٹ لیڈیز کو گربہ واسطہ میں کیا کھانا چاہیے وہ بھی ہم بتانے والے تو اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر میں ہم جائیں گے اس کے اوپر آج کا جو وشاہ ہے پہلے اس کی تھوڑی سی چچا کر لیتے ہیں تو یہ تو ایک نورمل ڈیلیوری کا اور گربہ واسطہ کے دوران اس نے کیا کیا یوگ میں ایمے کیا یوگ میں ایمے کر لیا بچے پیدا کرتے کرتے یوگ میں بھی ایمے کر لیا چلا بھائی اس کے لیے تو جو ہے یوگ کرتے کرتے یوگ کی ڈگری بھی لے لیے اور یوگ سے ڈیوینیٹی ڈیوینیٹی بھی پا لیے اب یہ بچے اس کی پیدا آئی سی یوگ کر رہے ہیں کیوں کیوں ماں یوگ کرتی تھی تو یہ بچے یوگ کے سنسکار پڑ گئے اور یہ بچے پون سوست ہے کوئی منٹر ڈیسورڈر نہیں کوئی فیزیکل ڈیسورڈر نہیں نہیں تو پیدا ہوتے ہی بچوں کو جون ڈیس پیدا ہوتے ہی بچوں کو ایسما پیدا ہوتے ہی بچوں کو ہارٹ کی پروبلم پیدا ہوتے ہی بچوں کو کڈنے کی پروبلم بہت نیکی دکھتیں بچوں کو آتی ہیں تمہارے بچوں کو کوئی دکھت نہیں ہے تو اس کو پہلے تھوڑا 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 ہوتا تھا اب اس نے گلوئی پی کر کے وہ بھی اچھا کر لیا بیا گلائی پیا اور اس سے پہلے کیا کھاتے تھے ڈاکٹروں کی دوائی کھاتے تھے بہت 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 بیمار ہوتی تھی تھوڑھ انفیشن ہوتا تھا اس کو خالی وہ گلو ہی تھک کھا کر کے ٹھیک کر لیا چلو تو یہ سوک شمیع آیا چلو جاؤ اب بیٹھو ادھار اب ایک دوسری گوڑیا ہے وہ بھی پورا یوگ کر رہی ہے ادھر آو ji ایسا بچے بچے ہو بیٹھو یہ وجراشن بھی کرتے ہیں وجراشن کرو اس کی ممی نے بھی ادھر آؤ اس کی ممی نے پیگننسی کے دوران اس کی ممی نے بھی یوگ کیا ادھر بیٹھ جاؤ بابو اور پیگننسی کے دوران وجراشن کرنا چاہیے بٹر فلائی کرنا چاہیے اور پرارمبی کا وستہ میں تو جو ہے ششکاہ سن بھی کر سکتے ہیں باقی بعد میں پھر آگے جھکا نہیں جاتا ہے جب بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے تو دیکھو یہ ششکاہ سن بھی کرتے ہیں چلو اننیہ جی کرو تو گربہ وستہ کے پرارمبی کی دنوں میں یہ ششکاہ سن بھی کر لینا چاہیے جیسے لیکن باد کے دنوں میں نہیں ہو پائے گا باد کے دنوں میں تو سوکھ میایام پرانایام مکھے روپ سے ہو پائیں گے اور تھوڑا تھوڑا اشتراسن اردھ چندراسن مکراسن بھو جنگاسن یہ سب ہو پائے گا مرکٹ آسن وہ ابھی ہم بتانے والے تو یہ یہ خود کرتے تھے ایسے تو گربہ وستہ کے دوران ایک تو سوکھ میایام یہ دکھو کتنے ایزی ہے کرو بیٹا اب بھی اننیہ کرو یہ کرو ایسے بھی کرو ایسے پھر گول بھی گھماؤ ہاں سیدھے کر کے ایسے کر کے ایسے گھماؤ انہوں نے ٹوپی تو بہت اچھی لگائی سوامی جی ٹوپی تو بہت اچھی چنا کھ رہے ہیں ہونسے اینجی ہاں چلو کہو کھرو یہ کرو ایسے کرو ایسے کھرو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کر کے پریگننسی کے دوران کرنا چاہیے اور پریگننسی کے دوران دوائیاں نہیں لینے چاہیے اہلے پہ تھی اب اس کا بھی آج بھی کلپ بتانے والا کتنے مینے کی ہوئی تھی ہے یہ نوم ہی نہیں کی تھی بہت ہیلڈی تھی ہے پونی چار کلو کی پونی چار کلو کی یہ بھی جوردار کام ہے جو انڈر ویٹ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو جندگی میں پھر ہارٹ کی پروبلم ہوتی ہے بی پی کی پروبلم ہوتی ہے ان کو اٹومین ڈیجیز ہونے کی سمباب نہ ہوتی ہے ان کو کوئی نہ کوئی فیجیکل مینٹرل ڈیسورڈر ہوتا ہے جو بچے ساڑھے تین سے چار کلو کی ہوتے ہیں وہ آئیڈیال ہوتے ہیں تو یہ پونی چار کلو کی پیدا بھی تھی اور ابھی ایک دم فٹ ہے کتنی دن ہی کی ہوگی ابھی تین سال کی ہوگی تین سال کی ہے فل ایکٹیو ہے فل ایکٹیو ہے چلو بھئی انانیہ جی تو یہ نورمل ڈیلیوری کا ایک آئیڈیال ایک جامپل ہے جی بہت خوبہ بہت سوست بچے یہ آگے بھی سوست رہے سوامی جی محلاؤں کا پریگنینسی کے دوران بی پی بہت سادہ فلکچویٹ کرتا ہے کبھی ہائی ہو جاتا ہے تو کبھی لو ہو جاتا ایک دم سے انہی کیا کرنا چاہیے تو ان کو سوکھ شمی آیام اور یوگ ندرا شیطری شیطکاری پران آیام اور بی پی ہائی ہو جائے تو ایک تو مکتاوٹی تو ہم ریڈی میٹ دیتے ہی ہے جو ایک کے گولی کھا سکتے ہیں سب سے بڑی بات ہے لوکی کا جوس پینا چاہیے لوکی کے جوس کے ساتھ ساتھ یہ برامی ہے یہ برامی کے پتے ہیں برامی ہم نے لگائی ہوئی ہے یہاں پر برامی کے پتے برامی لوکی ویٹ گراس اور ایلیویرہ جو چھنڈے پانی میں پینا چاہیے تو اور سونف کا پانی پی سکتے ہیں یہ سونف اور دھنیا ہے نا یہ کئی بیماریوں میں آج میں بتانے والا ہوں یہ پانی پی سکتے ہیں جن کا بی پی لو ہو جائے ان کو اشوگندہ ایک سے دو گرام اتوہ اشوگندہ کا کیپسول ایک یا اشوگندہ رشت اشوگندہ کا پریوک کرنا چاہیے جن کا بی پی لو ہو جاتا ہے اشوگندہ اور شتاور ایک اے گرام لے سکتے ہیں ایسے مکرہ ایسن کرتے کرتے چلو بھو جنگا ایسن بتاتے ہیں تو یہ تو بی پی کے لئے بتا دیا ہے برامی سنکپسپی جٹا ماسی برامی سنکپسپی یہ سنکپسپی ہے یہ جٹا ماسی ہے برامی سنکپسپی جٹا ماسی یہ ایک اے گرام تینوں لے لے تو برین بھی بچے کا بہت اچھا ہوگا کرو بیٹا ایسے بہت اچھی بیٹی ہے برین بھی ایک دم پورا ڈبل اپ ہو جاتا ہے بکستیت ہو جاتا ہے اور جن کو اُلٹی آتی ہے جیادہ تر تم کو تو اُلٹی نہیں آتی تھی کیا نام بیٹا کیا نام ہے نیہا پہ ایک بار بھی اُلٹی نہیں آئی بچے پھو جنگ آسن بہت ہی اچھا کر رہی ہے سوامی جی بہت جور سے سوامی جی سے بھی ٹیس کر رہی ہے یہ تو پورا سکرین سے کر رہی ہے پوری پہلوان بنے گی موٹی پشتی سونف جیرہ دھنیا سونف جیرہ دھنیا بھگو کر کے اور صبح پی لے تو اُلٹی نہیں آئے گی موٹی پشتی آدھ آدھا گرام سہت سے چاٹے اُلٹی نہیں ہوگی بلکل بھی ڈائی جیسن بھی بہت اچھا رہے گا ویسے بھی شتاور تو سبھی لیڈیز کو لینا چاہیے ایسے بھی اور ایسے رکھو دونوں ہٹ چھاتی کے نیچے ایسے بھی کرو اچھا سوامی جی جن کی بریشت پوری وکسیت نہیں ہوتی ہے اور لیڈیز کو دودھ نہیں آتا اس طرح میں تو شتاور اور زیرہ کا پریوک کرنا چاہیے شتاور سو گرام زیرہ پچیس گرام ایک ایک چمز صبح سام کھا لیں گے تو یہ پرابلم ہی نہیں رہے گی کچھ پوچھ رہے تھے حسین بھائی پوچھ لو سوامی جی آج کا ہم نے جو وشہ چنہ ہے وہ کافی اس کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی اور سوال زیادہ تر مناخشی کئی پاس ہوں گے آج کے لیے آپ سے پوچھنے کے لیے لیکن ایک سوال جو بہت عام طور سے پوچھا جاتا ہے کیا پہلی دفعہ اگر کسی کو سیزیرین کے ذریعے بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو کیا اس کے بعد نارمل بچہ ہو سکتا ہے ہنڈر پرسنٹ ہو سکتا ہے پہلے ہی دن سے سوکش میایام اور یوگا بھیاس بلکی گربہ دھارن کرنے سے پہلے ہی یوگا بھیاس کرتے کرتے ہی جو ہے گربہ دھان ہونا چاہیے پریگننسی کنسیو کرنے سے پہلے بھی یوگا بھیاس کریں لیڈیز شیولنگی پتر جیوک اور شتاور کا سیون کریں جینٹس کو اشوگندہ شتاور سفید موسلی کونچ کا بیج اور جن کو سپم کاؤنٹ کم بھی رہتے ہیں تھوڑے سپم ہیلڈی نہیں ہوتے تو بھی بہت دکتیں آتی ہیں تو بیج دوش نہیں رہنا چاہیے بیج دوش کو جینٹک ڈیسوڈر بولتے ہیں تو اشوگندہ شتاور سفید موسلی یا یوون چون یونا مرے چندرپروہ چلاتے رسائن پرشوکا لینا چاہیے تو پھر نورمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے اب اگلا پرشن لے لیتے ہیں اور ایک بار چیزیں نواتو بعد میں نورمل ڈیلیوری بھی ہو سکتی ہے یہ بہت لوگوں کو پریشان کرتا ہے سوامی جی سوامی جی پریگننسی کے دوران تھائرائٹ ہونا بھی بہت عام بات ہے زیادہ تر ماملوں میں تھائرائٹ ڈیلیوری کے بعد ختم نہیں ہوتا ہے اور یہ بہت ہی کامن ایشو ہے کسی کا تھائرائٹ ہائپو ہو جاتا ہے تو کسی کو ہائپر تھائرائٹ ہوتا ہے تو پریگننسی کے دوران کونسے یوگ ابھیاس کرنے چاہیے جسے کی تھائرائٹ نہ چلی تھائرائٹ کے لیے بھی بتا دیتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دی رہے ہیں مرکٹ آسن جو ہے نا پوری پریگننسی کے دوران لیڈیز کو کرنا چاہیے ایسے بھی ایسے بھی اس کے تین عبیاس ہیں گھٹنوں میں فاصلہ پہلے گھٹنے میں پنجے پاس میں اور تیسرا ایسے ہوتا ہے پہر اسے اٹھا کے پوزیٹ سائٹ میں ایسے لیکی آتے ہیں ایسے اور ایسے لے کر کے انانیہ جی آپ بھی کرو ایسے یہ والا ایسے لاؤ ایسے اور ایسے اور ایسے ایسے بہت اچھا کر لیا چلو اب دونوں بچے اٹھو مرکٹ آسن ہو گیا تمہارا چلو بھئی انانیہ بھی بہت اچھے کیا نام اس کی ممی نہیں نہیں چلو جاؤ دونوں جاؤ اب دیکھو اب آپ کو بھی بلائیں بڑی شریف بچی ہے اس نے خود نے بھی یوگا کیا ماں کو بھی کرنے دیا اور آپ کو بھی کرنے دیا ورنہ بچیاں مومن کرنے نہیں دیتے ہیں سوامی جی کا سارا سامان لے کے بھاگ جاتی جو رکھا ہوا ہے آنانیہ جی آپ کی بڑھائی کر رہے وہاں آپ نے سمیں بہت اچھا کیا تو اس رہے ادھر آو آپ کو یہ نام دیتے ہیں چلو آپ کو چون پراس دے رہے آپ اس کو خانور تبڑی ہو جائے گا چلو بھائی تالی بچا یہ اس نے میرے ساتھ سوہ سے یہ کر رہے چار بجے پانچ بجے سے تو یہ مرکت آسن بھی کریں جن کو جو ہے لیڈیز کو پھر یہ یہ ابھیاس بھی کریں ایسے بھی ایک ایک ابھیاس دونوں سے تو تھوڑا دکھت ہوگا اتنا ہی کر پائیں گے پھر جو ہے یہ کرنا چاہیے گربہ بس ہمیں یہ ابھیاس اس کو سیتو بندہ حسن کہتے ہیں اور پھر آپ پوچھ رہے تھے تھاریڈ کے لیے اس کے لیے لیڈیز کو یہ اتنا تو سب ہی کر سکتے اتنا تڑاگی مدرہ اس کو کہتے ہیں پیٹ نہ ہلائیں اس میں بس ایسے کریں ایسے اتنا اور جو کر سکیں وہ سروانگ آسن بھی کر لیں یہ پرینگرینٹ لیڈیز بھی کر سکتی ہیں میں نے آج سے کری تیس سال پہلے سے ہی گروتی محلاؤں کے لیے یوگا بھیاس کا پورا ایک پیکج دیا ہوا تھا تو جو بھی کر سکتی ہیں سروانگ آسن حلاثن کریں اور جو اتنا نہیں کر سکتی وہ اشترہ آسن کرو چلو اشترہ آسن کرو سب سب یہ ایسے بیٹھو آرام سے یہ چھوٹے بابو اننیہ آپ بھی کرو اشترہ آسن کرو اپنی ممی کے ساتھ نیہا کے ساتھ دیکھو ایسے ایسے یہ بھی کرنا چاہیے یہ بھی تھاریڈ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے پھر بچیہ آسن کپال بھاتی کرنے ہی سکتے تو اجائی کریں اور سنگھ آسن کریں اور سب نے بہت اچھا کیا ہے بہت اچھا کرنے بھائی سب کے سب لو کیا جبردست کیا ہے لیکن ہمارے کیمرہ والے سب ڈھیلے ہیں اس لئے ان کو بھی یوگ کرانا پڑے گا کہنے کے بعد ان کو لینا پڑتا ہے نظر ہر ترف رہتی سوامی جی آپ کی دیکھو یہ یہاں یہ تھاریڈ کا پوائنٹ ہے یہاں سے دبا یہ تھاریڈ کا پوائنٹ دبانا چاہیے اور جن کو تھاریڈ کی دکت رہتی ہے ان کو اجائی بھی کرنا چاہیے ساتھ ساتھ میں سنگھ آسن سنگھ آسن تو یہ ہے کرو سب اور یہ گلے کو ٹائٹ کر کے سواس کو اندر بھرنا ایسے اور یہ ترفلا اور دھنیا کا پانی اور یہ جو سنگھ آڈے ہوتے ہیں اس کی آکرتی دیکھو اس کی آکرتی کیسی ہے گلے جیسی ہے یہ دیکھو یہ گلے جیسی آکرتی ہے یہ تھاریڈ کو اچھا کرتا ہے تو ایسے تاجہ سنگھ آڈے کھانے چاہیے دھنیا کا اور ترفلا کا پانی پینا چاہیے اور یہ پوائنٹ دوانا چاہیے جو کر سکیں ان کو یہ متسیحسن بھی کرنا چاہیے تو یہ ایراد کیلئے بتا دیا ہے باقی سب کے لیے کومن ہے یہ بس طریقہ یہ کنا پریگننٹ لیڈیز کو سردی چکاں بہت ہو جاتا ہے تو گلوے جو چھوٹی گڑیا کو بتا رہی تھی ابھی وہ گلوے پینی چاہیے تھوڑی ماترہ میں جن کو سردی چکاں ہو جاتا ہے اب جن کو بخار بھی ہو جاتا ہے تو گلوے اور یہ چرائتہ ہوتا ہے دیکھو یہ گلوے تو سب کو بتا ہی ہے سارے دنیا کو بتا دیا ہم نے گلوے تو یہ تو گلوے ہے گلوے چرائتہ تلسی اس کا کاڑھا بنا کر کے تھنڈا کر کے پینا ہے کاڑا بنا کر کے اور تھنڈا کر کے پینا ہے خاص بات یہ ہے کچھ لوگ سوستے ہیں پریگننٹ لیڈیز کو کو کاڑھا نہیں پینا چاہیے کاڑھا پینا چاہیے اوبال کر کے پھر تھنڈا کر لو تو اس کی پرکرتی تھندی ہو جائے گی گرم گرم نہیں پینا چاہیے سوامی جی ملوے چرائتہ اور تلسی کا کاڑھا بنا کر کے پینا چاہیے پریگنل لیڈیز کو جب ٹائی فائٹ ہو جائے تو دیکھو یہ خوب کلا ہے یہ منکہ ہے اور یہ انجیر ہے منکہ انجیر خوب کلا دو گرام یہ دو سے تین انجیر اور یہ منکہ آٹھ سے دس اس کی چٹنی بنا کر کے سلوٹا رکھا ہوا اسی کے لیے میں نے سلوٹے پہ چٹنی بنا کر کے اتوہ مکسی میں گھوٹ کر کے اس کو بھی چار سو گرام پانی میں پکا لیں سو گرام بچ جائے تو پھر اس کو چھان کر کے پی لیں ٹائی فائٹ ٹھیک ہو جائے گا ماتائے بہنے چلو بھسری کا کرو ماتائے بہنے دوائی لیتی ہیں بکھار کی سردی جھکام کی اور بچوں کو ڈائیپٹیز ہو جاتی ہے جو گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں ٹائپ ڈائیپٹیز والے بچوں کو پیدای سی ڈائیپٹیز بچوں کو پیدای سی مینٹل ڈیسورڈرز یہ پریگرین ڈائیڈیز کو اس لیے ایلو پیتھی کی سردی جھکام بکھار کی بھی دوائی نہیں لے رہی چاہے اس کا وکلپ میں بتا رہا ہوں اچھا سوامی جی کیونکہ آپ کارے کی بات کر رہے تھے تو حسین حمائی شاہ درشک کے کارے کو لے کر سوال سوامی جی کیا کارے کا کوئی سائیڈ ایفکٹس ہو سکتا ہے یا پھر اس کو لینے میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے ذرا سا یہ سمجھائے گا سندیپ ملک ہیں ان کا سوال ہے کہ ان کی جو پتنی ہیں وہ تین مہینے کی پریگنٹ ہیں اور ان کو جو پیلوک ایریا ہے اس سے نیچے کی طرف کافی زیادہ تکلیف رہتی درد رہتا ہے اور وہ صرف دن بھر میں ایک گھنٹے سوپ آ رہی ہیں تکلیف ان کو اتنی زیادہ ہے کیا لوز موشن بھی ہے میں بتا رہا ہوں اس کے بارے میں تو وہ جو ہیں پنرنوہ اور گوکرو کا کارہ آپ کے بتائے مطابق لے رہی تھیں لیکن اس سے ان کو لوز موشن ہونے لگے اور شاید وومیٹنگ بھی ہو رہی ہے نیچے کا حصہ ٹھیک سے آیا نہیں ہے شاید وومیٹنگ بھی ہو رہی ہے تو کہاں غلطی ہو رہی ان سے دیکھو ایک تو انار کا سیون کرے اور نیچے کے حصے میں درد ہے تو پنرنوہ اور گوکرو نشیط روپ سے ان کو فائدہ کرے گا میں نے بتایا ہوا بھی ہے گوکرو اور پنرنوہ کا جو پریوگ ہے جن کو کئیوں کو تو بلیڈنگ تک ہونے لگتی ہے ہاتھوں میں پیرو میں یہاں ٹکنوں میں پورے شریر پر سوزان آ جاتی ہے تو گوکرو پنرنوہ اس کو بھی دور کرداتا ہے پیڑیو بھاک کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے درست کردیتا ہے دس مول کواتھ بھی ان کو پیلے نا چاہیے دس مول کواتھ اوبال کر کے دو چمچ کاڑھا لے آٹھ سو گرام پانی میں پکائیں جب سو ایک گرام بچ جائے تب چھان کر کے پیلے اور تھوڑا پنڈلی بھی دبا لے تو آج ہی ان کا یہ پیڑو بھاک کا درد دور ہو جائے گا پنڈلی دبانے سے دس مول اور یہ گوکرو ٹھیک ہے گوکرو پونرنوہ ان کے لیے یہ کارڈا پیے لیکن اوبال کر کے پکا کر کے ٹھنڈا کر کے پیے بس اتنا رکھیں اور انار کا بھی سیون کر لیں تو ڈائیجسٹوی سسٹم اچھا ہو جائے گا اور انار دہی کے ساتھ بھی لے سکتے اور دہی کے اندر کیلہ انار اور بیل کا بھی سیون کر سکتے تو یہ جو دس لگ رہے ہیں یہ بھی بند ہو جائیں گے ایک مہینہ یہاں پر جس اس کو کولائٹس تھا ادھر آو بیٹا گربہ بستہ کے دوران ہی اس کا بیٹا بھی بڑا جبردست ہے آجاو شکلہ جی آئیے شکلہ جی آ رہے ہیں تو اس نے اپنے اس کو کولائٹس بہنگ کر تھی کیا 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 تھا بیٹا تو نے دیرے دیرے سورے نمسکار کرتی تھی سوکش میاں کیا پرانائم کیا بسترے کا انولوم میاں بھرامری اور جیادہ کسی کو گھر میں لگے تو شیطری شیط کاریم تو پہلے بھی کولائٹس تھا تمہا مجھے چودہ سال سے دوہزار چھے سے چودہ سال سے کولائٹس تھا پریگننسی کے دوران پرانائم کر کے اس نے اپنے کولائٹس تھا کو ٹھیک کر لیا یہ تو کمال کر دیا ہے کیونکہ شکلہ جی آپ نے آپ کتنا کرتے ہو پرانائم سو بار سو بار کرتے ہیں یہ وہ کیا کرتے ہو کر کے دکھاؤ پورا بستریکہ کرتا ہے تو زوردار لڑکا چلو آپ کا دماغ بسے تو پہلے سے بہت تیج ہے اس کو اور کھا لینا اور تیج ہو جائے گا جاؤ امریت رسائن دے دیا آپ چلو آپ کو انام دیا جاؤ واپس لے جاؤ اس کو چلو چلو انام دے دیا اس کو دے دیا مموئی کو پیر چھو پیر بھی چھوتا ہے بیان نہیں رہا اترتے سمت لیکن مضبوط ہے کوئی دکت نہیں ہے تو چلو بات بتا رہا تھا بسری کا اور یہ انولوم بلوم سب کرو اچھا سوامی جی ایک سوال سواتی کا ہے سواتی مشرا وہ اپنی موسی کے لئے فکرمند ہیں ان کی موسی جو ہیں وہ چار مہینے کی پریگنسی ان کی ہے چوتھے مہینے کی پریگنسی چل رہی ہے اور ان کو خانسی آ رہی ہے اس بات سے سواتی پریشان ہے اور چاہتی ہیں کہ آپ ان کی موسی کے لئے کوئی اپائے بتا دیں خانسی کے لئے بلکل سمپل اپائے ہے انولوم بلوم کرو سب مولیٹھی تھوڑا سا کالی مرچ ایک کالی مرچ ایک لونگ اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا مولیٹھی کا موں میں ڈال لیں یا خدر آدھی بٹی یا لوانگ آدھی بٹی موں میں چوس لیں نہیں تو سواساری کواتھ ہم بتاتے ہیں نا وہ سواساری کواتھ اوبال کر کے پی لیا کریں تو سواساری کواتھ یا سواساری لکوٹ بھی ہے وہ لے لیا کریں سواساری گولی یا اس کو چوس لیا کریں اور تھوڑا سا گنگونہ پانی پیئے تو ہنڈڑ پرچنٹ ٹھیک ہو جائے گی اتنے اپائے بتا دیئے میں کوئی بھی ایک اپنا لیں گے چھوٹی چھوٹی دکتوں سے کئی بار کیونکہ خاصی ہوتی ہے نا تو سیدھا گرب پر اثر پڑتا ہے اس سے جی جی شاید سواساری اس لئے پریشان بھی تھی اپنی ماسی کے لیے اگلا سوال جو ہے وہ پریگننسی میں ایسیڈیٹی سے جھڑا ہوا ہے سوامی جی ایسیڈیٹی تو اتنی کومن پرابلم ہے کی جو فالک ایسیڈ دوائیاں دی جاتی ہیں اس کے بعد ہر پریگننٹ لیڈی کم اوپیش یہ ہی کہتی ہے کہ وہ ایسیڈیٹی سے تھوڑا پریشان ہے ایسیڈیٹی کو دور کرنے کے انسٹ اپائے کیا ہو سکتے ہیں اور اسے کم کرنے کے لئے یوگا بھیاز کون کون سے یوگا بھیاز تو ان کو شیطلی شیطکاری کرنا ہے اس سے ان کے شریر کا پتہ کا پرشمن ہو جاتا ہے شیطلی اور شیطکاری یہ دو یوگا بھیاز کے لئے باقی انولوم بیلوم کریں موٹی پشتی آدھا گرام شہد سے چاٹ لیں اور آوی پتی کار چون سو گرام مکتہ شکتی دس گرام موٹی پشتی دو سے چار گرام یہ ایک ایک چمس صبح ساملے لیں اتوا ایک دم انسٹینٹ علاج ایلیویرہ جوس ویٹ گراس جوس اور لوکی لوکی ویٹ گراس ایلیویرہ کا جوس لے لیں اور ایلیویرہ ویٹ گراس لوکی کا جوس پینے کے ساتھ لوکی کا سوپ بھی پی سکتے تو جبردست ہوتا ہے باقی انار لیں تھوڑا گاجر اور ابلیوی سبجیاں آج یہ سٹیم والا کاریکرام ہم نے پھر سے رکھا ہوا ہے سٹیم ویزی تیبلز لیں اور جن کو سوگر ہو جائے تو کھیرہ کریلا ٹمٹر کا جوس ہم بتاتے ہیں اس میں تھوڑا سا گلوئر چرائتہ بھی بلا دے سدا باہر ملا دے تو سوگر نورمل ہو جائے گا بینا دوائی کے جن کو پیلس ہو جائے تو ناگدون دیکھو یہ پتہ ہے یہ یہ ناگدون کا پتہ ہے یہ ناگدون کے تین پتے کھا لیں تو ہنڈر پرسنٹ اس سے ہم نے یہ برامی بھی لگا رکھی پنرنوا بھی ہے ویٹے گراس بھی ہے اور یہ ناگدون کے پتے ہیں تو یہ ناگدون کے پتے تو عدبوت ہیں رامبان ہیں جن کو پائل سو جائے لیڈیز کو یہ تو تھنڈے دودھ میں ایک نیبو نچوڑ کر کے پیلیں خون کی کمی ہو جائے تو گاجر، انار، چھکندر، منقہ، انجیر یہ چھوٹی چھوٹی سیزیں ہیں اور کسی کسی کو ہارٹ کی بھی بیٹ بڑھ جاتی ہے ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے یہ دیپو اس کے لیے ہردیامریت ہم نے بتا رکھا ہے لیکن اردون کے چھال دالچینی کا کاڑھا پیلیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو ہم سریر کے آروجیے کے لیے اپیو کرتے ہیں ایک دم نردوش ہیں اور کسی کسی کو جینٹنگ میماریاں ہونے کی سمبھامنا ہے بی پی، شوگر جی میں ایک سوال دینا چاہتی ہے جو کامن پرابلم یہ ہے جو تھرڈ ٹرامیسٹر ہوتا ہے اس میں یہ کمو بیش ہر گربوواتی محلہ کو پیش آتی ہے پریشانی کرامز ہونے لگتے ہیں جگہ جگہ کبھی پاؤں اکڑتا ہے کبھی تھائیس میں اکڑن ہو جاتی ہے کبھی پاؤں کی کبھی ہاتھ کی کوئی نفس چڑھ جاتی ہے کئی بات تو موفمنٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہ کرامز کی سمسیاں کیسے دور ہو سکتی ہے کرامز کی سمسیاں کو دور کرنے کے لیے ایک تو پیر دیکھو یا آگے پیچھے دبائیں ہاتھوں میں پروں میں کرامز آتے ہیں ہاتھوں کے لیے تو یہ ابھیاس ہے اور پیروں کے لیے یہ ابھیاس ہے اور میٹھا کھانا بند کر دیں کسی کسی کو نمکین کسی کو میٹھا بہت زیادہ کھانے کچھا ہوتی ہے تو میٹھا کا وکلپ ہے گوڑ ہے منکہ ہے خجور ہے انجیر ہے نیچرل سولٹ لیں اور شہد ایک چمچ لیں تو میٹھا کھانا بند کر دیں اور جن کو بہت زیادہ کرامز آتے ہوں تو ایک گولی ادھکتہ نہیں تو آدھی آدھی گولی بھی چندر پربابٹی اور گلوئی کے لے لیتے ہیں تو کرامز بند ہو جاتے ہیں یہ ایک آجمائی بھی بات بتا رہا ہوں اور لیڈیز کے لیے خاص بات شتاور چون جو ہے گربہ وستہ کے دوران کنٹینو لینا چاہیے اور اور آج تو ابھی باری آگئی ہے لیڈیز کو یہ تو جنرل آپ خون کی کمی پروٹین کی کمی کریمز آنا چکر آنا ان کے گرب میں پل رہے بچے کو پوشن پورا نہ ملنا ان کو ہیڈیک ہونا شاریڈک دربلتا ان سب کے لیے ہم نے ایک اوشد ہی ڈیجائن کیوئی ہے تو اس کو سرو کر دیتے ہیں تب تک ہم یوگا بھیاست بھی بتاتے رہیں گے سوامی جی کچھ اور سوال ہیں اور کیا کیا ڈالتے ہیں رام جی کیونکہ آپ جن باتوں کا ذکر کر رہے ہیں انہی سے جڑا یہ سوال ہے سوامی جی آپ نے میٹھے اور نمکین کا وکلپ بتایا تو رچاس ستی ہیں وہ وکلپ اس بات کا جانا چاہتی ہیں جب بھی پرگنسی کسی محلہ کو ہوتی ہے تو ڈاکٹر ہمیشہ ان کو آئرن کی گولیاں کیلشم کی گولیاں لینے کی صلاح دیتا ہے تو آپ فولی کے سیج تو ان کا کیا وکلپ ہو سکتا ہے آئرن کیلشم کی جو ٹیبلٹس لیتی ہیں ان کا کیا وکلپ ہو سکتا ہے آئیوروید میں آئرن کیلشم ان کا وکلپ ایک تو دودھ لیا کریں ایک ہری سبجیاں جو ہم یہاں اوبال رہے ہیں وہ لیا کریں اور رام جی ہم کیا کیا ڈالتے ہیں جو ماتری تو پلس ہم جو بنا رہے ہیں مہارات جی اس میں ہم سب سے پہلے تھوڑا سا گھی لیتے ہیں گھی کے اندر پھر گھی کے لینے کے بعد پھر اس میں ہمارا کوکو پاوڈر ہے اور اس میں ہمارے سویا نگٹس ہیں یہ یہ والے سویا نگٹس پھر آگے اور کیا کیا ہے اس کے بعد اس میں ہے فینو گریگ پاوڈر کیرٹ ہنی پاوڈر ایپل پاوڈر بارنے مالٹ آملا پاوڈر اور آسوگندہ سنگ پچھ بھی بچے کے دماغ کے لیے اور مورنگا پاوڈر یہ بہت ہی انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کتنی بھی امیٹی آپ کی بہت بڑھائے گا اور بتائیے کہ میتھی پاوڈر کن کن چیفوں کو بہت ہے کاؤو ملک کیلسیم بھی ہے اس میں کاؤو ملک کیلسیم اور ایک سوال اور ہے سوامی جی بہت اہم سوال ہے سوامی جی ایک سوال یہ رتو کیشری ہیں یہ پریشان ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ان کو پانچ دفعہ پانچ بار مسکیرج ہو چکا ہے اور ان کی عمر صرف چھبیس سال ہے تو ان کو بتائیے کہ یہ اس مسکیرج کی پریشان ان کو آگے نہ ہو اس کے لیے انہیں کیا کرنا ہے بہت گمبھیر سوال مسکیرج بار بار ہو جاتا ہے ساری چیزیں ڈال کے بنا ہو دیکھو مسکیرج بار بار ہوتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا تھوڑا ڈال دو سکتا یہ اس کی سڈن کوانٹیٹی ہے اس کو تو ملاتے ہیں مسکیرج جس کو بار بار ہوتا ہے ایک تو ان کو گربہ وستہ سے پہلے ہی شتاور کون اور گربہ وستہ کے دوڑان بھی شتاور کون لینا چاہیے اور ان کو شیولنگی پتر جیوک یہ دو بیج ہوتے ہیں شیولنگی کے بیج اور پتر جیوک کے بیج ہوتے ہیں ان کو تو جو ہے اس کا اندر سے بیج نکال لیا جاتا ہے ایسے ہوتے ہیں یہ دیکھو یہ یہ بیج ایسے لے کر کے ان کا پاوڈر کر لیں اور پتر جیوک پتر جیوک منے پتر کا بطر پتر پتری نہیں ہوتا جو بھی ہوتا ہے وہ ہی وہ جو ہے ٹھیک سے ہوگا اس کی موت نہیں ہوگی اکار مرتیو نہیں ہوگی تو یہ جو جہاں گربہ بستہ کے دوران یہ بہت بڑی سمسیہ ہوتی ہے یہ دی جہاں بچہ گر جاتا ہے تو شیولنگی اور پتر جیوک جن کو سنتان نہیں ہوتی سنتان گربہ بستہ کے دوران بیچ میں ہی مسکیریج ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لئے شیولنگی پتر جیوک کا سیون کریں اور شتاور کا سیون کریں تو یہ سمسیہ کتا ہی نہیں ہوگی جو آپ نے بتائی حسین بھائی سوامی جی دیکھئے زرہ کیا بن رہا ہے تب تک میں درشکوں کو بتا دوں کی کل کیا کارکرم ہے غلط پوشچر اور خراب لائف سٹائل نے بڑھا دیا ہے سروائیکل اسپونڈلائٹس کا خطرہ گردن میں اکڑن ہے کندھے میں جکڑ کندھے آپ کے جکڑ گئے ہیں تو ہر درد کا ترنت ہوگا جب آپ کریں گے یوگ ہر روز سوامی رامدیو کے ساتھ تو سوامی جی کل سروائیکل اور اسپونڈلائٹس کا علاج کریے گا لیکن ابھی کیا بن گیا ہے ذرا وہ دکھا دیجئے ہاں یہ پورا تیار ہو گیا ہے یہ سارے اس کے اندر سارے دروے ہیں اس کے اندر مورنگا بھی ہے جس کو ہم سہدنا بولتے ہیں یہ مورنگا کا پاؤڈر تھا اور میتھی کا بھی اور اس کے دودھ کا بھی پاؤڈر سارے چیزیں اس کے اندر آ گئی اب دیکھو یہ بن کر کے تیار ہو گیا ہے اور اس کو اب گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ویسے پریگننسی کے بعد تو الگ لڈو بنائے جاتے ہیں اور وہ بھی دوسرا ادھر تیار ہو رہا ہے پریگننسی کے بعد جو ہے یہ ماتری تو پلس اس کے اندر یہ بادام بھی ہے یہ بادام بھی ڈالا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے گھوڑ مارا گھوڑ 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 آئیرن کے لیے آئیرن کے لیے یہ گھوڑ کا شکر کا بھی پیوگ ہوتا ہے تو یہ ماتری تو پلس جس کے اندر گھر کے پہلے گھر کے بعد یہ ساری چیزیں اپنے گھر میں ایسے بنائیں گے تو آپ کے ہیلتھی بچے رہیں گے آئیرن کے لیے لیڈیز کو دیکھو یہ ایسے نا پروٹین کی کمی کے لیے دیکھو ایدار یہاں پر ہم نے یہ تیار کی گیا ایک یہ نیچے سے اس کو پانی سٹیم دے رہے تھے دیکھو اس کے اندر ہو گیا یہاں گاجر سے لے کے چکندر سے لے کر کے اور گاجر چکندر یہ لوکی پھر یہ پرول اس کے اندر جو ہے پروٹین کی کمی کے لیے مسروم پھر یہ ساری گرین ویجیٹیبلز یہ پورا تیار ہو گیا تو لیڈیز کو ایسے اگلیوی سبجیاں بھی کھانی چاہیے ماں اور بچہ دونوں رہے گا دیکھیں انہیں شاندار لگ رہے ہیں سوامی جی ماں اور بچہ دونوں بہت ہیلڈی رہیں گے اگر ان کا استعمال وہ کریں گے اور یوگ کرتے رہیں گے تو سیزر جیسی لفظ سے بھی وہ دور رہیں گے آپ سے اجازت لینے کا سوامی جی سمجھ ہو گیا ہے بہت بہت شکریہ آپ بہت بہت دھنے والے اور جانے سے پہلے آپ کو ایک چمتکار دکھاتا ہوں کھڑیوں یہ جب یہاں آئی تھی کلپنا تب اس کو کھانا نیچے نہیں اترتا تھا کیا بیماری ہو گئی تھی ایلکیسیا کاریا جیسے ہارٹ کا بلوکز ہوتا ہے ویسے کھانے کی جو نلی ہوتی ہے اس میں بلوکز آتا ہے تو جو ہمیں جو کھاتے ہیں وہ مطلب بڑا بڑا کھاتے یہاں سے ہوتا ہے کہ بڑا بڑا کھاتے اس کو ساتھتے اور بہت زیادہ کھاتی تھی ہے اور بڑا 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 کھاتی تھی ہے اور رات کو الٹا واپس آتا تھا ماتر سات دن اب یوگا بیاس کرتے نہیں ہم نے نیراج یہاں پہ بابا جی کی بات ہم یوگ آسن کرتے تھے اس سے میرا ساتھ دن میں سات کلو اجن تو کم ہو گیا ایک سو دو تھا نائنٹی سیون ہو گیا اور باکہ ان کو اپواہ سادھی اور ساری چیزیں کروئے میرے ہم نے ڈاکٹر نیراج ہمیں بہت دھیان سے بات سنتے ہیں تو انہیں بولا سات سو بار مسکراؤ بے وجہ مسکراؤ تو ہم جب کھانا مسکراؤ کر کے اور اس نے اپنی اب اس کے اندر کا پورا یہ بیماری جو کھانا نیچے نہیں اتر تھا وہ بند ہو گیا اور رات کو اپر نہیں آتا چلو جوڑ دار تالی و جاتو اس کے لئے بہت شکریہ سوامی جی چلو بہت بہت ابھیرندن سب کو بہت بہت آشیرواد اور یہ تو ہسنے کی معاشرہ ہے بہت بہت شکریہ سوامی جی کسانوں کے آندولن کی وجہ سے آج پھر ڈلی کی رفتار رکھ سکتی ہے ڈلی ان سی آر کے کون کون سے بارڈر بند ہیں اور کون کون سے راستے آج بند رہیں گے آپ کو بتائیں گے بس ایک چھوٹے بریک کے بعد موسیقی